بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرتا ہوں لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی بزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کی دے گا چیلیس پر ایک بھی دے گا سالک نوٹکش ویڈیو بھی گا تاکہ جو آنے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مسنا کر سکیں دیکھیں اس ٹیم پورے پاکستان میں جو چیز جس چیز کے اوپر پوری سیاست کا فوکس ہے وہ ہے اسمیہ تعلیم کرنا عمران صاحب نے جب سے روپنڈیو میں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسمیہ تعلیم کرنے جا رہے ہیں تو دونوں طرف سے چاہے وہ اپوزیشن ہوں یا عکومت کی جدنی بھی صفحے ہیں تو وہاں پر ایک عجیب سی حلچت مچ ہوئی ہے عکومت کہہ رہی ہے کہ عمران صاحب اسمیہ تعلیم نہیں کریں گی اور عکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران صاحب اسمیہ کبھی بھی تعلیم نہیں کریں گے چودھے پرویز لائی مونس لائی عمران صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے یہ لوگ عمران صاحب کے ساتھ نہیں ہیں این مکہ کے اوپر یہ عمران صاحب سے پیچھے آٹ جائیں گے تو عکومت کا جو موقف ہے وہ عکومتی موقف یہ ہے کہ وہ سنگ دے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی اسمیہ تعلیم نہیں کریں گے جبکہ دوسری جانب چودھے پرویز لائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہی عمران صاحب اشارہ کریں گے ہم اسمیہ تعلیم کر دیں گے خیر یہ باتیں آپ کو پتا ہے لیکن اسمیہ تعلیم کرنے کا جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ فیصلہ نواز شریف کا ہے دیکھیں اس ٹھائم شباز شریف کی حکومت ہے لیکن اصل وزیراعظم شباز شریف نہیں اصل وزیراعظم نواز شریف ہیں کیونکہ نواز شریف کا فیصلہ شباز شریف کو مانا پڑتا ہے اور جب بھی جو ہی جیسے ہی کوئی مسئیبت پڑتی ہے یا یوں کہہ لیں جو ہی مسئیبت آتی ہے شباز شریف کو تو شباز شریف اٹھتے ہیں لندر میں جا کر اپنے بڑے بائیس سے مشورہ کرتے ہیں تو اس ٹھائم جو اسمیہ تعلیم کرنے کا سارا جس کے ہاتھ میں ہیں یہ تمام چیزیں وہ ہیں نواز شریف صاحب اسی وجہ سے ڈاکٹر شاہ مسود نے ایک ایسی حیران پل خبر شیئر کی ہے اور ایک ایسی خبر دے دی ہے جو کہ کسی کے مہم و گمان بھی بناتی کہ اسمیہ تعلیل عمران حان صاحب کریں نہ کریں نواز شریف آنے والے دنوں میں اسمیہ تعلیل کر دیں گے اب یہ ڈاکٹر شاہ مسود کی قبر ہے یہ قبر سن کر مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے تھوڑی سی ہسی بھی آ رہی ہے کہ ڈاکٹر شاہ مسود جتنا کابل بڑا صحافی جس کو میں کئی عرصے سے فالو کر رہا ہوں بلکہ کئی ایسے جو صحافت میں ابھی آئے ہیں وہ ڈاکٹر شاہ مسود کو فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی سینے صاحبی ہیں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو دیکھ کر صحافت میں ہم نے بھی قدم رکھا تھا لیکن آج اس طرح کا تفسرہ سن کر مجھے حسی آ رہی ہے میں ڈاکٹر شاہ مسود کے کئی تفسروں سے اگری کرتا ہوں لیکن میں پہلے دفعہ اس کو اور اس تفسرے کے ساتھ میں ڈس اگری کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس حرمیہ تعلیل کر دیں گے دیکھیں اگر اس حکومت نے سمیہ تعلیل کرنی ہوتی تو یہ لوگ حکومت بناتے ہی نہ یہ لوگ تب تک سمیہ تعلیل نہیں کریں گے جب تک نواز شریف کی واپسی کی راہ اموار نہیں ہو جاتی نواز شریف کی واپسی کی راہ اموار کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ایجنڈا تھا اور جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے پنجاب کی کورمنٹ آج ایک خبر چل کر آئی ہے جو کہ سنو نیوز نے دی ہے سنو ٹی وی جو ایک نیا چینل ہے انہوں نے خبر دی ہے حیلان کو خبر دی ہے ایسی خبر دی ہے جو کہ کسی کے مہم مقمان میں نہیں تھی لیکن وہ ایک فیک نیوز ہے وہاں سے خبر چل کر آئی ہے کہ چودی پرویز علائی نے اور آسر درداری نے آپس میں صلح کر لی ہے اور چودی پرویز علائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سمیہ تعلیل نہیں کروں گا آسر درداری کا پریشر اور آسر درداری کی ملاقات جو کہ انہوں نے چودی شجاعت حسین کے ساتھ کی ہے تو یہ ملاقات اس ملاقات کا بنتیجہ نکلا ہے اور اس فیصلے کے اوپر اس بڑے عمنا صاحب نے ان کو ایک بہت بڑا یعنی ان کے ساتھ میں موقف رکھا ہے ایک پوائنٹ آف یو رکھا ہے اور ایک آپشن رکھئے کہ اگر آپ مجھے گرفتار نہیں کریں گے تو میں سمیہ تعلیل نہیں کروں گا اگر آپ میری طرف گرفتاری کی جانب آتے ہیں تو میں سمیہ تعلیل کروں گا دیکھیں یہ خبر برکت جھوٹی ہے عمران صاحب نے کوئی آسر درداری سے منتے تعلیل نہیں کی اور عمران صاحب نے کوئی بھی ایسا پیغام آسر درداری یا تھرو چودی شجاعت حسین چودی شجاعت حسین کا ان کا لینا دینا نہیں ہے چودی پرویزر آئی کے ذریعے چودی پرویزر آئی اور چودی شجاعت حسین ان دونوں کا آپس میں کافی اختلافات چاہ رہے ہیں کلیش چاہ رہے ہیں مسلمی کاف کے کافی لوگ جو ہیں وہ اس طرح تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں تارہ مشید چیمہ صاحب نے بہت تفاہمت کے ساتھ جا کر رابطہ کرنے کی کوشی کی ان کے ساتھ ملنے کی کوشی کی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تحریک انصاف کو چھوڑ دیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑ نہیں رہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور آئندہ آنے والے الیکشن میں وہ تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران صاحب کی پوزیشن کافی مستقم ہے ہم عمران صاحب کا ساتھ دیں گے تو ہم اگلے ایک الیکشن میں جیت جائیں گے جب اتنی چیزیں میٹر کر رہی ہیں تو پھر عمران صاحب آسطہ تحریک کو بیغام بچائیں گے عمران صاحب کہتے ہیں کہ آئیں مجھے گرفتار کرنا ہے تو کہا نہیں میں گرفتاری سے نہیں ڈٹھتا مجھے گرفتاری سے بھی ڈاری لگتا مجھے مو سے بھی ڈاری لگتا میں پاکستان کے لیے یہ میں جہاد کر رہا ہوں یہ اقیقی ازادی کی جنگ ہے اگر مجھے خدا نہ ہستا میرا کوئی احساس کو چھو بھی جاتا تو مجھے برواہ نہیں ہے مجھے جنگ کی برواہ نہیں ہے تو کیا وہ شخص آصدہ داری کو بیغام بچے گا کیا وہ شخص منتدر لے کرے گا کہ آپ مجھے گرفتار نہ کریں تو میں اس حمیتہ لی نہیں کروں گا اگر اس حمیتہ لی کر دیتے ہیں تو جو پنجاب کی گورنمنٹ کے سائد علی عمران حضاب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو رلیف بھی کافی ملا ہوا ہے وہ زمان پارک میں ہیں پنجاب کی پولیس ان کے انڈر ہے اور تمام ترچیزیں ہیں پنجاب کی بیوروکریسی ان کے انڈر ہے پنجاب کی حکومت ان کے انڈر ہے وزیر اعلام کا لگا ہوا ہے تو پھر کیا وہ آصدرداری کو بیغام بجائیں گے اصل میں آصدرداری اور یہ لوگ چودی شجاہد حسین کو چودی شجاہد حسین کے ذریعے پیغامات بجوارے ہیں کہ چودی برویز ایس صاحب سے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں ہم آپ کے ساتھ معاملات ایک کرنے کے لیے تیار ہیں تحریکی حساب کو شوڑ دیں تحریکی حساب کو شوڑ دیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے خیر اسمیہ تحلیل مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آرہی نہ پجاب کی نہ جو قومی اسمبلی ہیں کیونکہ دیکھیں اگر انہوں نے اسمیہ تحلیل کرنی ہوتی تو بہت پہلے ہو جو گئی ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں چاہے وہ تحریکی حساب کی جانب سے ہوں چاہے وہ مسلمی قنون کی جانب سے ہوں سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں دوسرے کو پریشرائز کرنے کی خوشی کی جاتی ہے سیاسی بیان کے ذریعے اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ان کیس کے شباش کی اوپر اتنا پریشر چڑھا جائے کہ ان کو اسمیہ تحلیل کرنا پڑ جائیں تو اس ٹھائم وہ تمام تک چیزیں ہوں گی ابھی کوئی اتنا خاص پریشر نظر نہیں آرہا وفاقی کو مجوہ ہے وہ بڑی پوری تمام گاڑی ہوئی ہے دوسری جانب سے ہمنات صاحبی سیاسی چارلز جار رہے ہیں الیکشن کی تحریک کر رہے ہیں اور جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک بقیادہ طور پر میٹنگ کال گئی ہے جو کہ جمعہ ہوگی اس میں وہ تمام ترجیدیں بھی ان کے ورکر سپورٹر اور عدد دران ہیں تو ان کے درمیان وہ میٹنگ ہوگی اور کبھی امکان ظاہر کیا جارہے ہیں کہ مریان نواز شریف صاحبہ کی پوسٹنگ چینج ہونے جارہی ہے وہ ابھی نائف صدر ہیں تو ان کو صدر بنانے کی کوش کی جارہی ہے مسلم لیگ نون کا آپ یہ نمبت سے بھی یہ کہا کہ وہ صدر پاکستان بنے جارہی ہیں وہ مسلم لیگ نون کی صدر بنے جارہی ہیں ایسی خبریں آ رہی ہیں اور دوسری قبر یہ ہے کہ آئندہ کی حکمتی بلی کیا ہے کیونکہ الیکشن کی تیاری کرنا ہے اور اغلا سال الیکشن کا ہے تو الیکشن کی تیاری اغلا ساتھ چڑھنے سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی ابھی تک دیتا ہے نیسوٹی تک دیجازت اللہ آپ سب کا مناصر ہو اللہ حافظ پاکستان دیدہ بات افاقستان دیدہ بات